خوش آمدی ہمارے آج کے شاعر ہیں جنابِ کمر مہندر سنگھ بیدی سہر نام کمر مہندر سنگھ بیدی تخلص سہر آپ نو مارچ انیس سو نو کو مونگمری میں پیدا ہوئے جو اس وقت پاکستان میں ہے اور ساہیوال کہلاتا ہے اور اٹھارہ لولائی انیس سو پاننے کو دہلی میں انتقال کر گئے اپنے بارے میں فرماتے ہیں عجب طرفہ تماشا ہے سہر عجب طرفہ تماشا ہے سہر وہ شاعر ہے مگر سردار بھی ہے انتہائی دلچسپ پہلودار اور بے حد چاہے جانے والی شخصیت ہے آپ سترہ پشتوں سے حضرت بابا گرو نانک دیو جی کی اولاد سے ہیں نوجوانی ہی سے شیرگوئی کا شوق ہوا اور جوش ملی عبادی سے مثالی قرابت رہی صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا رہا چوٹی کے تعلیم اداروں سے تعلیم حاصل کی اور پھر حکومت کے انتہائی اہم موضوں پر فائز رہے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول مانگومری سے حاصل کی اس کے بعد چیفز کالج لاہور چلے گئے جہاں چھ سال تک رہے پھر وہاں سے گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے اور انیس سو انتیس میں فارسی اور تاریخ میں بیئے گیا گوکے شاعری کا آغاز چیفز کالج ہی سے ہو گیا تھا لیکن اس دوران ان کی شاعری صرف کالج ہی تک مہتند رہی البتہ جب ملازمت کے سلسلے میں دہلی تشریف لائے اور وہاں تائینات ہوئے تو ان کی بقاعدہ شعر و شاعری کا آغاز ہو ان کی پہلی کتاب انیس سو باسٹھ میں شایع ہوئی جس کا عنوان تھا طلوع سہر دوسری کتاب یادوں کا چشن انیس سو تیراسی میں شایع ہوئی یہ خود نوش تھی اور آخری کتاب انیس سو چورانے میں آپ کے انتخاب کے بعد شایع کی گئی جس کا عنوان تھا کلام مہندر سنگیدی سہر انتخاب و تلخیص احمد فراس آپ ہندوستان اور پاکستان کی دوسری کے بہت بڑے علم بردار تھے اور ہندوستان میں آپ کے آباب آپ کو ہندوستان میں پاکستان کا سفیر کہا کرتے تھے آپ نے نظم اور غزل دونوں میں تبازمائی کی ان کی ایک چھوٹی بہر کی غزل جو مجھے بہت پسند ہے پیش خدمت آئے ہیں سمجھانے لوگ آئے ہیں سمجھانے لوگ ہیں کتنے دیوانے لوگ وقت پہ kام نہیں آتے ہیں وقت پہ کام نہیں آتے ہیں یہ جانے بہچانے لوگ جیسے ہم ان میں پیتے ہیں جیسے ہم ان میں پیتے ہیں لائے ہیں کہ مانے لوگ فرزانوں سے کیا بنائے فرزانوں سے کیا بنائے ہم تو ہیں دیوانے لوگ اب جب مجھ کو ہوش نہیں ہے اب جب مجھ کو ہوش نہیں ہے آئے ہیں سمجھانے لوگ دیر و حرم میں چین جو ملتا دیر و حرم میں چین جو ملتا کیوں جاتے بے خانے لوگ جان کے سب کچھ کچھ بھی نہ جانے جان کے سب کچھ کچھ بھی نہ جانے ہیں کتنے انجانے لوگ جینا پہلے ہی الجھن تھا جینا پہلے ہی الجھن تھا اور لگے الجھانے لوگ آئے ہیں سمجھانے لوگ ہیں کتنے دیبانے لوگ موسیقی